بسم اللہ الرحمن الرحیم مسانے کے درد سے نجات کے لیے سورہ بکرہ کا وزیفہ آسلام علیکم ناظرین اگر آپ کے مسانے یعنی بلیڈر میں درد یا کسی بھی قسم کا انفیکشن ہے تو اس بیماری سے پوری شفاہ کے لیے ہم جو وزیفہ آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منصوب ہے اور بے حد مجارب وزیفہ ہے اور اس بیماری میں مبتلا جس جس نے یہ وزیفہ کیا ہے اللہ کی رحمت سے اسے یقینی شفاہ ملی ہے وزیفہ یہ ہے حضرت ابو زینب بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مسانے کے درد کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ان آیات کو تین مرتبہ سوٹے وقت اور ایک مرتبہ صبح اٹھنے کے بعد تلافت کرو اس کے بعد تمہیں یہ تکلیف نہ ہوگی وہ آیات یہ ہیں جس کا ترجمہ ہے کیا تم کو علم نہیں ہے کہ اللہ ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اسمانوں کا اور زمین کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے اور سوائے اللہ کے نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ مددکار ناظرین امام علیہ السلام کی بتائی گئی یہ دعا تلافت کرنے والے اس اسائل نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا پھر مجھے اس کے بعد کوئی تکلیف نہ ہوئی تو ناظرین مسانے کے درد سے نجات کی جو دعا ہم نے آپ سے شیئر کی ہے وہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو چھے اور ایک سو سات ہے اور فضیلت کے اعتبار سے سورہ بکرہ بے حد شان و برکات کی حامل ہے اس سورہ کی سب سے بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر کسی انسان کی بیماری کی وجہ روحانی ہو یعنی بری نصر یا جادو دونے بغیرہ کے اثرات ہوں اور باوجود علاج کے بیماری ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو اللہ کی رحمت سے اسی مبارک سورہ کی برکت سے جادو کا اثر بے زائل ہو جاتا ہے اور مریض کو شفاہ مل جاتی ہے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارش بن کر آئے گا اور دو روشن فیوتوں کو پڑھا کرو سورہ بکرا اور سورہ آل امرا کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی گتاریں ہوں اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں چھگڑا کریں گے اور سورہ بکرا پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حضرت ہے اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ناظرین سورہ بکرا چونکہ اپنے اندر ہر قسم کی بیماریوں سے شفا اور جادو دونے کے اثر کو زائل کرنے کی بے بنا طاقت رکھتی ہے اسی لیے ہمارے روحانی سینٹر میں حضرت امام جعفر صادق رہ اسلام کی بتائی گئی سورہ بکرا کی ان آیات کی قصرت سے تلاوت کروائی جاتی ہے اور پھر مسانے کے درد یا انفیکشن میں مقتلہ سائلین کے لیے انہی آیت مبارکہ کے نقوش تیار کیے جاتے ہیں جن پر سورہ بکرا کی آیت نمبر ایک سو چھے اور ایک سو سات کی سوہ کروڑ مرتبہ تلاوت کروانے کے بعد انہی نقوش پر دم کر دیا جاتا ہے جس سے ان نقوش کی روحانی تاثیر میں بے بنا اضافہ ہوتا ہے اور مریض کو اللہ کے حکم سے پوری شفا مل جاتی ہے ناظرین اگر آپ بھی مسانے کے درد یا کسی بھی قسم کے انفیکشن میں مقتلہ ہیں اور اس بیماری کی وجہ خواہ جسمانی ہے یا روحانی دونوں ہی صورتوں میں زورہ بکرا کا یہ نقش آپ ہمارے روحانی سینٹر سے بطور چودہ سو روپے حدیعہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اہد کے ذریعے فیس بھی للا بھی انشاءاللہ شفاہ ضرور ملے گی نقش منگوانے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے سفر تین سفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواہ تین سفر تین دو ایک سات نو سات سفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں ناصرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ